سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے سلفیورک ایسیڈ کی پریپریشن کی اور وہ بھی ہوگی ہم کریں گے کانٹیکٹ پروسس کے تھوڈ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پورا سیٹ اپ جہاں پہ ہے لگا ہوا ہے یہ کسی چیز کا ہے یہ کانٹیکٹ پروسس کے تھوڈ ہم سلفیورک ایسیڈ جو پریپیر کریں گے اس کے لیے پورا سیٹ اپ ہم نے لگا آیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ پروسس کے تھوہ ہم سلفیورک ایسٹ کیسے پرپیئر کرتے ہیں سلفیورک ایسٹ کو سب سے پہلے جو پرپیئر کیا تھا وہ ایک مسلم سائنٹس نے جابر بن حیان انہوں نے پرپیئر کیا تھا اور اب جس طرح پرپیئر کیا جاتا ہے وہ کانٹیکٹ پروسس ہے جس کے سٹیپس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے اگر ہم لکھیں یہاں پہ یہ سٹیپ نمبر ون ہوتا ہے کہ سلفر کو برن کیا جاتا ہے ہمارے پاس ایک چیمبر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلفر برنر سلفر برنر سلفر کو برن کیا جاتا ہے اور کس طرح برن کیا جاتا ہے in the presence of oxygen جس طرح سے ہم یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو برنر اب کیا ہوتا ہے یہاں سے air انٹریڈیوز کرواتے ہیں یہاں سے انٹریڈیوز کروائے ہم نے air یہ ادھر سے آئی air اوپر گئی یہاں پر ہم نے سلفر کو برن کروایا اب کس طرح سے سلفر کو ایک دو دو possibilities ہو سکتی ہیں ایک possibility یہ ہوگی کہ سلفر ہمارے پاس موجود ہوگا یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ سلفر ہمارے پاس موجود ہوگا یہ سلفر ہے اور کیا کرتے ہیں کہ ہم oxygen کی presence میں air میں سے oxygen جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ react کرے گی اے کی presence میں برن ہوگا اور یہ کس طرح سے برن ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ برن کر کے کیا بنائے گا یہ بنا لے گا سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس بن رہی ہے دوسری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور procedure بھی ہوتا ہے ہم اس کا اور لے لیتے ہیں ہم iron pyrite لے لیتے ہیں iron pyrite لے کے کس طرح سے کرتے ہیں iron pyrite کیا ہوتا ہے FES2 FES2 کے لیے formula ہوتا ہے symbol ہوتا ہے FES2 iron pyrite iron pyrite اور ہم نے لیا اور اس کو کیا کیا اس کو oxygen کی presence میں برن کیا ہائی ٹیمپریچر پہ اس سے کیا بنتا ہے ہمارے پاس اس سے ہمارے پاس iron کا اوکسائیڈ بن جاتے ہیں اور کیا چیز بنے گی اور وہ سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس بھی بن جائے گی یہ سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس آگئی اور یہ ہمارے پاس آگیا iron کا اوکسائیڈ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس equation کو balance کر دیں over value equation balanced ہے اور اس فر equation کو دیکھ لیتے ہیں اس کو balance کرنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوکسیڈ یہاں پر 5 ہیں اور یہاں پر صرف 2 اوکسیڈ ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے کرتے ہیں کہ یہاں 11 لگا دیں ٹھیک ہے 11 یہاں لگا دیں گے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر یہاں پر 8 لگا دیتے ہیں اور یہاں پر 2 لگا دیتے ہیں اب یہاں 22 ہیں اور یہاں پر 326 ٹھیک ہے اور 8 2 16 16 اور یہ ہمارے پاس 22 بن گئے ٹھیک ہے پھر یہاں پر اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پر ہمیں 4 لگانا پڑے گا اور یہ equation balance ہو گئی پھر کیا ہوتا ہے یہ جو sulfur dioxide gas ہوتی ہے اب یہ جو ہے نا جو produce ہوئی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم burner سے یہ جاتی ہے یہاں سے پائپ سے یہاں پہ آ جاتی ہے dust remover میں اب یہ جو dust remover ہے یہ کیا ہے یہ purifying unit start ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس کیا آ گیا purifying unit ہم لکھتے ہیں purifying unit purifying unit ہوتا ہے اس میں بہت سارے ہم دیکھنے کے chambers ہوتے ہیں جس طرح سے پہلا chamber کون سا ہوتا ہے پہلا chamber ہمارے پاس ہوتا ہے dust remover پہلے آ گیا ہمارے پاس dust remover اس میں dust remover میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کے لئے سٹیم انجیکٹ کرتے ہیں یہ اوپر سے یہاں سے ہم کر رہے ہیں یہ ہم سٹیم انجیکٹ کر رہے ہیں سٹیم آئے گی اس طرح اس طرح اس طرح نیچے آئے گی اور اس کے لئے سلفر ڈائوکسائیڈ گیس ہوگی کیونکہ سلفر ڈائوکسائیڈ گیس سٹیم میں تو ڈیزولڈ نہیں ہوگی نا سٹیم کیا چیز ہے سٹیم جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے waterway پرسٹی کے جو ہائی ٹیمپریچر پہ ہم نے ہیٹ کیے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیزولڈ نہیں ہوگا سلفر ڈائوکسائیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جو dust impurities ہوں گی نا جو dust ہے جو impurity کے فارم میں موجود ہے وہ جو ہے وہ settle down ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور سلفر ڈائوکسائیڈ گیس ہم یہاں سے لے لیں گے ٹھیک ہے نا اس طرف آ جائے گی اب سلفر ڈائوکسائیڈ کو ہم cooling pipes میں سے گزارتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پھر دوسرے اس unit میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہمارے پاس اس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے cooling pipes ٹھیک ہے اب cooling pipes میں سے گزرے گا یہ cooling pipes ہیں ان میں سے گزر گزر کے گزر گزر کے یہ اب آئے گا ایک اور جگہ پر آ جائے گا ایک اور chamber میں آ جائے گا اور اس chamber کو ہم کہتے ہیں scrubbers ٹھیک ہے یہ chamber کہلاتا ہے scrubbers ٹھیک ہے نا اب scrubbers میں کیا ہوتا ہے scrubbers میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں scrubbers میں جو ہے جو ہے جو cool gas ہی نا اس کے اندر ہم water کا spray کر دیں پہلے steam پاس کی تھی steam میں اس کے انجیکٹ کی تھی اب ہم اس کے اندر جو ہے water کا spray کر دیں گے اب کیوں کہ ہم نے پھر سے وہی بات ہو جائے گی کہ sulfur dioxide gas جو ہے وہ water میں ڈیزولو تو نہیں ہوتی تو وہ water میں ڈیزولو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر heat بھی provide کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ gas تو ہمارے پاس asit is رہے گی بلکہ یہ کیا کرے گی pipe سے دوسرے chamber میں چلی جائے گی لیکن جو impurities جو ڈیزولو ہو سکتے ہوں گی نا water میں وہ جو ہے وہ ساری کی ساری ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ water میں ڈیزولو ہو جائیں گے اور وہاں پہ موجود رہیں گے ٹھیک ہے اور sulfur dioxide جو ہے وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے دوسرے chamber میں اب یہ دوسرے chamber میں چلاے گا دوسرا chamber کون سا ہے دوسرا chamber ہے drying tower ٹھیک ہے drying tower مطلب کہنے کہ dry کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا sulfur dioxide کو ہم نے wash کیا ہے نا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے drying کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے نا اس کو dry کرنے ہے ٹھیک ہے نا sulfuric acid ٹھیک ہے اب sulfuric acid کیا ہوتا ہے sulfuric acid کیا اگر ہم بات کریں تو sulfuric acid itself جو ہے وہ کیا ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس rehydrating agent یا drying agent ہے ٹھیک ہے یعنی کہ water جو ہے وہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے نا اور خود خود water لے لیتا ہے اور دوسرے سے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ water جو ہے water کا content اس میں سے remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس chamber میں جو ہے وہ coke بھی fill کی ہوتا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو as a result کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس gas تھی نا وہ اب جو ہے وہ dry ہو جائے گی اب یہ جو dry ہو جائے گی ہمارے پاس gas ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم اس کو کہاں سے pass کریں گے ہم اس کو pass کریں گے arsenic purifier میں سے ٹھیک ہے arsenic purifier ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں چلیں اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ arsenic purifier میں کیا ہوتا ہے کہ arsenic بھی ہے arsenic جو ہے وہ بھی ہمارے پاس impurity ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی تو ہم نے جو ہے وہ remove کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس feric hydroxide موجود ہوتا ہے اب feric hydroxide کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس feric hydroxide ہوتا ہے feo h ٹھیک ہے whole thrice یہ موجود ہوتا ہے اس میں سے پاس کرتے ہیں اس کو پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس چیمبر میں ہوگا feric hydroxide یعنی اور اس کو ہم freshly prepare کریں گے ٹھیک ہے freshly prepared feric hydroxide ہوگا اس میں سے جب یہ gases پاس ہوں گی تو جب arsenic اگر موجود ہوگا اس میں arsenic content موجود ہوگا اگر ٹھیک ہے تو وہ جو ہے remove ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ arsenic وہ poisonous ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ impurity ہوتی ہے ٹھیک ہے arsenic جو ہے وہ کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس impurity ہے ٹھیک ہے تو impurity جو ہے وہ remove کر لی جائے گی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو step by step جو ہے وہ purifying unit میں اس کو ہم purify کر رہے ہیں ٹھیک ہے نو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ testing box آ جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ بھی testing box لکھا ہوئے اب finally جائے گا یہ testing box میں ٹھیک ہے تو اب کیا ہے ہمارے پاس purifying unit میں جو last ہمارے پاس segment ہوتا ہے وہ ہوتا ہے testing box کا اب testing box میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک light کی ray پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے نو اس میں سے کچھ ہے وہ روشنی پاس کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے solid particles ہوں گے جس طرح پھیر dust تھی تو وہ dust بھی دکھائی دے دیتی ہے گیس کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے solid particles impurities کی فارم میں موجود ہوں گے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے testing box سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس والی جو یہاں پر ہمارے پاس یہ pipe ہے اس سے جو ہی واپس چلا جائے گا اب واپس جائے گا یہاں سے یہاں چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر dust remove ہوگی پھر cooling pipe سارا procedure کر کے جب دک یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ purify نہیں ہو جاتا ہم اس کو جو ہے وہ procedure کو follow کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے وہ purify ہو گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو contact chamber میں لے چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب contact chamber میں کیا ہوتا ہے contact chamber میں اصل جو ہے وہ ہمارے پاس reaction ہوتا ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ third ہمارے پاس کیا چیز آگئی contact chamber ٹھیک ہے contact chamber آگیا ٹھیک ہے اب contact chamber میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں actual reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے اور reaction کیا ہوتا ہے sulfur dioxide gas جو ہے اس کا oxygen reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم conditions بھی دیکھتے ہیں کہ کیا conditions ہوتی ہیں conditions یہ ہوتی ہیں کہ یہاں پر ہم vanadium pentoxide use کرتے ہیں V2O5 ٹھیک ہے اور ساتھ کے ساتھ ہمیں پتا ہوتا ہے 500 degree celsius ٹھیک ہے اور temperature کی اگر بات کریں sorry atmosphere کی بات کریں تو 1 to 2 atmospheric pressure بھی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے ATM atmospheric pressure کے لئے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے یہاں پر conditions provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور atmosphere ATM جو ہے وہ atmosphere وہ pressure کو measure کرنے کا unit ہے degree celsius جو ہے وہ temperature کو measure کرنے کا unit ہے as a result یہاں کیا چیز بن جاتی ہے یہاں بن جاتا ہے sulfur trioxide gas بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ sulfur trioxide gas آگئی اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس equation کو balance کر لیتے ہیں یہاں 2 لگانا پڑے گا اور یہاں پر 2 لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اب equation balance ہو گئی ٹھیک ہے اب اس equation میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ heat produce ہوتی ہے once تو ہم اس کو 400 to 500 degree celsius temperature دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کو temperature مزید نہیں دینا پڑتا یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ reaction جو ہے اس میں جو ہے وہ heat produce ہوتی ہے اور کسنی heat produce ہوتی ہے ہم یہاں پر وہ بھی لگ دیتے ہیں کہ یہاں پر اگر delta age سے میں represent کروں کہ کتنا total heat جو release ہوتی ہے یا چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لگتے ہیں minus میں ٹھیک ہے یہاں پر minus لکھیں گے minus کا مطلب کیا ہے minus کا مطلب ہے کہ یہاں پر heat release ہو رہی ہے ٹھیک ہے 196 point 196 point ہم دیکھتے ہیں 3 جو ہے kilo joules kilo joules کیا ہوتے ہیں یہ energy کو major کرنے کا یا heat energy کو major کرنے کا unit ہوتا ہے kilo joules per mole یعنی کہ ایک mole کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے نا تو اگر ایک mole کی بات کریں گے تو minus 196 point 3 kilo joules جو ہے heat energy release ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ heat energy جو release ہو رہی ہے اس کی basis پہ یہاں پر جو ہے وہ conversion ہوتی رہے گی اور یہ ہے ہمارے پاس جو reaction ہے یہ کیا ہے یہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک reversible reaction ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ یہ بھی gas تھی اور یہ بھی ہمارے پاس gas تھی ٹھیک ہے اب next chamber آئے گا next chamber ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آ گیا absorption tower ٹھیک ہے اب absorption tower میں کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پہلے ہم لکھیں گے absorption tower ٹھیک ہے absorption absorption tower t o w e r absorption tower ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو یہ sulfur trioxide ہے نا تو یہ کیا اس سے کیا کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ sulfuric acid میں ہی جو ہے وہ dissolve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو sulfuric acid میں dissolve کریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ میرے پاس تھا sulfuric acid میں dissolve کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے اور یہ aqueous form میں آ گیا اور ساتھ کے ساتھ کیا چیز تھی sulfur trioxide gas تھی ٹھیک ہے اب reaction کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے میرے پاس بن جاتا ہے ایک نئی چیز جس کو کہتے ہیں pyrosulfuric acid یا fumen sulfuric acid اور یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اس کو ہم لکھنے ہیں H2 ٹھیک ہے S2O7 S2O7 ٹھیک ہے اور یہ liquid form میں بن جاتا ہے اب اس کو کہتے ہیں کیا ہے اس کو کہتے ہیں oleum ٹھیک ہے oleum کہتے ہیں اس کو اور pyrosulfuric acid بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب next ہوتا ہے ہمارے پاس جب oleum بن گیا ٹھیک ہے اب oleum کو جو ہے water سے treat کرتے ہیں یہ absorption tower میں جو ہے اس کو water سے treat کریں گے ٹھیک ہے oleum کو oleum کو ہم treat کر لیتے ہیں یہاں پہ کس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے H2S2O7 ٹھیک ہے یہ liquid form میں ہے اور water سے اس کا treatment ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم نے اوپر سے water پاس کیا water میں absorb کروا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب water میں جب اس کو absorb کروایا تو کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس بن جاتا ہے finally sulfuric acid ٹھیک ہے یہ آگیا sulfuric acid اور یہ جو ہے وہ aqueous form میں ہوگا کیونکہ water میں absorb ہوا ہے ٹھیک ہے solution form میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسے کرتے ہیں کے لئے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ equation جو ہے وہ balanced ہے ٹھیک ہے دو sulfur ہیں یہاں پر بھی دو sulfur ہیں 7 oxygen آ گئے اور 2 hydrogen آ گئے دوسری equation میں ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس 2 hydrogen لیکن یہاں 4 ہیں 2 ہیں یہاں 4 ہیں تو یہاں 2 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ equation جو ہے وہ overall balance ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ sulfuric acid کس طرح سے collect کیا ہے کہ ہمارے پاس equation میں بھی sulfuric acid ٹھیک ہے اور ہم دیکھ رہے کہ absorption tower ہے اس میں sulfuric acid نکلے جو aqueous form ہم یہاں سے یہاں پہ نکال لیں گے ٹھیک ہے باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے contact process میں دیکھا کے sulfuric acid جو ہے وہ contact process کے through جو ہے وہ different chambers سے purify کر کے sulfur trioxide gas کو contact chamber میں اس کی formation اور اس کے بعد اس sulfur trioxide سے ہم finally sulfuric acid حاصل کر رہتے ہیں